بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ایک بجلی جو ہے آسمانی بجلی گرنے سے یہاں پہ ان کا کافی زیادہ نقصان ہے جس میں لگ بگ 40 بیڑ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 15 سے 20 بیڑ وہ ہیں جو ابھی زکمی کے حالت میں ہیں اس وقت میں بالکل اسی سپارٹ پہ ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑا سا یہ جو آگ لگی ہے یہاں پہ اس بیڑ پہ یہاں پہ بجلی گرنے سے کافی زیادہ نقصان بھی ہو وہاں ہمارے آس پاس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں کس طرح سے جو ہے نقصان ان کا ہوا ہے کہیں ساری بکریاں ماری ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے جو بیڑ بھی ہیں ہمارے پیچھے میں تو کافی زیادہ پریشان ہے ہم نے سوچا ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچھائیں ان کے کہنے کے مطابق رات کے جو ہے پونے ساتھ کے آس پاس کے جو ہے آسمانی بجلی گرتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بیڑ جو ہے اسی سپاٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اس پیڑ کے نچالا کے بارش ہو رہی تھے اچانک سے جب بارش کے بعد بجلی گر دیا ہے تو اس سلسلے میں یہاں پہ جو ہے بجلی گرنے سے اس پیڑ میں آگ لگ جاتے ہیں یہ بیڑ جو ہے اسی کے آس پاس میں بیٹھے تھے چاہے بکریوں کی میں بات کروں یا میں ان بیڑوں کی بات کروں اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی جمہو کشمیر پولیس کو کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا انہوں نے انفارم کیا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ہم نے سوچا ہم بھی جائیں گے گراؤنڈ زیرو پہ اور احالہ دکھائیں گے آپ کو کس طرح سے نقصان ہوا ہے اور ان کی گزارش ہے ظلہ انتظامیہ سے یا جو ہماری ال جی سرکار ہے اس وقت ان سے گزارش کرتے ہیں کہ انہیں کچھ معاوضہ ملے کیونکہ کافی زیادہ نقصان ہے چالیس کے آس پاس جو ہے آن سپار ڈیتھ ہوئی ہے بیڑوں کی میرا نام ہے سر محمد اکبال سمنا خابدر شید کھٹانا سر یہ پونہ صاحب کا معاملہ تھا جب ہم نے مال اوپر سے گٹھا کیا بیڑ کیا گٹھی تھی جب ہم نے یہاں روکایا ہے مال تو اس کے بیجیے بات ہوئی تھی اس کو اسمانیں بجلی کرنی سے سمجھ نہیں چلا کچھ بھی دھند پڑ گیا تھا موسم خراب تھا پورا جب آواز ہم نے سنا ہے جب ہم اس وقت ڈھوٹ پڑ رہا تھا جب ہم باہر نکلائیں تو جب سے بیڑ باغ رہی تھی یہاں سے جب میں یہاں پہنچا ہوں اس ٹیم تقریباً ست بچ گیا تھا مال یہ مرا ہوا تھا سر چالیس بیڑیں مری ہوئی بیڑ سب نگ مرا ہوا چالیس جس میں بیس تقریباً بیس کے کول کال ہے جو زخمی ہے ان کا مطلب ہے حالات بوری ہے ان کا پتہ نہیں مرے گی یا گھنچے گی لیکن سر یہ بات ہوا ہمارے سر رات کے پیچھے ہم نے سر مہربانی ہے آپ لوگوں کی جس نے ہمارے کوئی اتنا اس خوابر سمجھ کے یہاں تاکہ اتنے دور پہنچے ہو سر بات یہ ہوا ہمارا غریب لوگ ہے مال ہمہ بیشی یہی کچھ ہے ہمارا کام دھاندہ سب کو یہی تھا اس میں آج آپ لوگوں کی آنکھوں کے سمجھ یہ دیکھو یہ حالات بنی ہے سر کیا کرنگی نام میرا عبدالرشی اور ہم بغرال ہے اور یہ واقعہ ہے اونہ ساتھ بجے گا چھے بج کے انتاریز ملے تو یہ سمجھنے چلا اسمانی مکارش ہویا تھوڑا بارش پڑا اور اس کے بعد یہ کڑکار نکڑا ہم نے بات میں دیکھا ہے یہ کم سے کم چالیس مخصان ہویا اور پیس تو زخمی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں ہمارے لئے گئی مدد کرنے چاہیے ہم غریب لوگ ہیں مال لے کر آئے جہاں ہم غریب لوگ ہیں ہمارے مدد کرنے چاہیے یہ بہت بڑا نخصان ہوگی ہے چلے چلے بچے بھی ہمارے ساتھ بڑے بے اور تو بڑی مشکول ہے ہمارے مدد کرنے چاہیے ہمارے لئے کیسے یہ اچانک آسماں سے بڑا بارش پڑا اور یہ درست کے نیچے رکھی اور درست میں یہ پڑا بجلی اور تو یہ سب ختم ہو اچھ 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 سب مال یہ مدد کرنے چاہیے ہمارے لئے کوئی مدد کرنے چاہیے ہمارے مانگ رہے ہے کیا دور سے ہائے جے وہ ہمیں مجبور ہے غریب ہے اور اسی مال کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں آج تو مال ختم ہوگی ہمارے مدد کرنے ہمارے مدد کرنے اور میڈے والے کا بہت بہت شکریہ ہوزار رہے ہم ہمارے لئے کوئی مدد کرنے چاہیے تو هذا سب مارا سپل смогائے اور میڈے والے بھائیا ان کو بہت شکر گزار رہا ہوں ہم کو تھوڑا سارا دے دیا اور نہیں تو ہم تو بہت پریشان تھے مال تو بہت نقصان ہوئی ہے رات کوئی پونہ ساتھ بجے بہت نشکل ہوئی آپ کے لئے مربانی ہے ہم غریب لوگ کے مدد کو مانگنے چلتے ہیں آپ کو بہت شکر گزار رہا ہے کہ آپ کو بہت دوسرے چل گئے ہمارا چاندر سے ہماری اپیل ہے کہ ان کو کوئی مدد ہو جائے اس حوالے سے نقصان کافی ہو چکا ہے کیونکہ غریب طبقہ ہے ان کو اس کا کوئی مدد ملنا چاہیے آپ کو آپ مدد مدد ہونا چاہیے ہونا چاہیے تاکہ چلیس پلس پلس یہ ان کا مادت نہیں تھا جو گئے آپ کوئی مدد ملنا چاہیے آپ کا بہت شکر گزار رہا جو وہاں سے پیدل چل گئے یہاں ہمارے بہت شکریہ بہت شکر گزار رہا شکریہ سب سے پر آپ کا بھی شکریہ کہ آپ کتنی دور سے یہاں آئیں تو آپ کا بھی سب سے پہلے شکریہ اور ان لوگوں کا بھی جو یہاں آئے ایکچلی جو یہ چوپان اس ٹائم یہاں ہے جورن دیز بہک پیرڈ ان کا مال ان تین مہینے اوپر ان بہکوں میں رہتا ہے جی جی تو یہ بلکل تین مہینے کا پیرڈ ہوتا ہے اب یہ جو بکروال وغیرہ یہاں چوپان آتے ہیں بہت دور سے یہ اپنا ڈیرہ انہی یہ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ہمالین سلور فیر رہی ہے اس کے نیچے زیادہ ان کا ڈیرہ رہتا ہے جی جی تو ایکچلی کل رات کو نیر اباؤٹ سات بجے لائٹیننگ ہوگی کھڑی بہت کلاوڈی اس کی وجہ سے لائٹیننگ کی وجہ سے جو یہ شیپ یہاں پہ تھے اور گوٹ جو یہاں پہ تھے لائٹیننگ کی وجہ سے نیر اباؤٹ فوٹی کی ڈیسٹ ہوگی اس میں سے لگ بگ انیس گوٹس ہیں اور اکیس کے قریب شیپس ہیں جو آپ ابھی ویجوالز میں دیکھا بھی سکتے ہو کہ کس طرح پڑے ہیں ایکچلی عام پابل کے لیے میری ایک روکسٹ یہ ہے جب بھی لائٹیننگ ہو کلاوڈی ہو یا کبھی بارش کا اندیشہ ہو خاص کر ان ہلی ایریاز میں ہلی ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ ہیمالین سلور فیر یا کوئی بھی اونچہ سب یعنی جو بھی بڑے پیڑ ہوتے ہیں یہ گوڈ کنڈکٹر سب لائٹیننگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آپ یعنی جنرل پبلک کو اسپیشلی فاردیز چوپانس ان کے لیے گائیڈ لینز یہ ہیں کہ جب بھی ایسی کوئی کنڈیشن ہو ابر آلود ہو موسم تو اس وقت آپ یعنی خود کو یا اور یہ مال موشیوں کو تھوڑا پلین میں لے جایا کرو اس کی وجہ سے آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس لائٹیننگ سے بچ سکتے ہو اور پانی سے بھی دور رہنا ہے اگر کبھی لائٹیننگ کا اندیشہ ہو اسی طریقے سے یعنی اپنے ٹینٹ جو ہیں ان کے نیچے نہیں لگانے ہیں اس کی وجہ سے یعنی ہیومن لائف کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو دیٹیز ریزن کیونکہ یہ جو پیڑ وگر ہوتے ہیں یہ گوڈ کنڈکٹر سافت لائٹیننگ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے باقی ہم دیکھیں گے ایسیس کریں گے ہم نے ابھی چک بھی کیا کہ یہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے اس باقی روال کا ہم بہت ہی نیچے سے ہم کل ایکشلی ہم رات کو رکے تھے سوگام بیک میں ہم ابھی وہیں سے چل کر آئے ہمیں کلی شام کو فون آیا تھا یہاں سے تو ہم نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے ان تین مہینوں میں کہ ہم ہر ایک بیک میں جانا پڑتا ہے جو باقی روال ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریٹمنٹ ہیلت کور وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ بیچارے سفر نہ ہو تو اس لئے ہم آئے ہیں اس وقت اس سائٹ پہ ہم دیکھیں گے کچھ چیپس ادھر بھی گرے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے آدھے اس سرگ چونکہ یہ ہائی کلیف ایریا ہے ہیلی ایریا ہے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن جب لائٹنگ ہوئی اس واجہ سے دم کی واجہ سے آدھے ادھر گئے ہیں آدھے ادھر گئے ہیں ہم نے ان کا ابھی تھوڑا ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے وہ بھی ٹریٹمنٹ انڈر ٹریٹمنٹ وہ چل رہے ہیں لیکن آل موشن یہ رباوٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی شیپس ایڈ گوٹس ان کی جو ڈیتھ ہو گیا سکری سر اور پہلی بھی کہا ہے ابھی اب میں پھر سے دوہراؤں گا کہ جب بھی پبر آلود موشن یا کبھی لائٹیننگ کا خطرہ ہو